موسیقی وزیراعظم عمران خان کا مصنوعی مہگائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا حکم غریب عوام کے لیے آٹا پروگرام جلد شروع کیا جائے گا وزیراعظم کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ہدایت شہباز شریف کا ازادی مارچ میں شرکت کا اعلان حکومت سے گھر جانے اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ نواز شریف کی ہدایت مل چکی 31 اکٹوبر کو جلسے میں مطالبہ پیش کریں گے بولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو حضرت دادا گنج بکش کے ارس کا دوسرا روز شہر میں مقامی چھٹی مزار پار ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ذکر و عذکار کی خصوصی محافل عقیدت مندوں کی دھمال نے سما باندیا ایمرجنسی آفیسر ہاریپور اوویس بابر نے ڈائریکٹیڈ جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس تک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بین اللقمامی درس کی مکت سہولیات کی فراہمی کے لیے سٹاف کو یارہ سٹیشنز میں روزانہ فورسٹ ایٹ اور فائر فائٹنگ کی تربیتی ورکشاپ اور مشکوں کے انعقاد کا آرڈر جاری کیا ایمرجنسی آفیسر کے مطابق روزانہ اس ٹریننگ کا مقصد ہاریپور میں موجود سمان سٹاف خواہ وہ ڈرائیور ہوں یا سیکیورٹی گارڈ سب کو ہر قسم کے جدید علاج سے اگاہی فراہم کرنا ہے اس موقع پر ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ ریسکیو اہلکار ہر قسم کی ایمرجنسی سے نبٹنے کے لیے دن رات مصروفے عمل رہتے ہیں نئے پاکستان میں سستا گوشت پر روک کرنا جرم بن گیا بھککر کی تحصیل کلور کورٹ میں نیجی پولڈری فارم نے کامپنی کی طرف سے سستے اور میاری گوشت بیچنے پر انتظامیاں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی عوامی رائے کے مطابق چند دکانوں پر مہنگا اور چند دکانوں پر سستا گوشت پر روک کیا جارہا ہے پولڈری فارم کے مالک کا کیا کہنا ہے مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں انتظامیاں کو پریشانی ہمیں حراسہ کیا جارہا ہے ہمارے ملازموں کو منجاب پولیس والے یہاں دکان سے اٹھا کے لے کے گئے کیا تکلیف ہے انہیں ہمیں بتایا جائے عوام کو ریلیف دینے پر اگر انتظامیاں کو تکلیف ہے تو ہمیں اس چیز کا جواب دیا جائے سستی چیز دینے پر پابندی ہے عمران خان کے ویجن کو اگر پورا کیا جارہا ہے تو ہمیں بتایا جائے یہ بیمار سامنے بیج رہے ہیں انہیں کوئی پابندی نہیں چھوٹا مال بیمار جو رہا لاغر بیج رہے ہیں انہیں کوئی پابندی نہیں ہم سید مال یہ دیکھ لیں سستا بیج رہے ہیں تو جو رہا ان کو تکلیف ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاولپور سر فراز خان اور ڈی آئی جی سید احمد موبین نے چہید پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سکول بہاولپور کا سرپرائز وزٹ کیا کلاس روم میں سٹوڈنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے سکول سے متلکہ مسائل کے بارے میں پوچھا ہزاروں کی تعداد میں لگے سر سب درختوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے سکول انتظامیہ کی کاوش اور محنت کو سراحتے ہوئے انتہائی خوشی کا اظہار کیا جبکہ اپنے ہاتھوں سے ڈرائیونگ سکول میں پودھا لگا کر گرینری میں مزید اضافے کے عظم کا اظہار کیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول ایس پی پیٹرولنگ ڈی ایس پی پیٹرولنگ کے احکامات پر زلہ بھر میں سموک کو کنٹرول اور روکنے کے لیے پیٹرولنگ پوسٹ کندیاں مون نے موہم کا آگاز کر دیا سکول کالیجز میں لیکچز کے علاوہ ڈرائیور حضرات کو بریفنگ دی گئی جس میں انچارج موبائل ایڈوکیشن یونٹ اے ایس آئی محمد اسحاق نے کہا کہ دھواں اور محولیاتی علودگی انسانی زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہے ڈرائیور حضرات دھوند اور سموک کے موسم میں فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں میڈیا میں خبر شایہ ہونے پر ڈی پیو چنیور سید حسنین حیدر نے واقعہ کا نوٹس لیا اور تھانہ بوانہ نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا اس موقع پر ڈی پیو چنیور سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ ہم قانون کی بالا دستی کو یقینی بنائیں گے اسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے وابڈا کے ٹیم پر بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کا حملہ غیر قانونی کنیکشن منقطع کرنے پر علاقہ مقین بھی پھر پڑے حیس کو عملے پر حملہ آوروں نے ڈنڈو اور ہینٹو سے حملہ کر دیا حیس کو حملے کے باعث دو حیس کو ملازمین کے بازو ٹوٹ گئے جبکہ دو ملازمین شدید زخمی محکمہ انٹی کرپشن سرگودہ نے دھانا صدر بھکر میں ریڈ کر کے اے ایس آئی کو رشوت لیتے رنگیں ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم نے دھانا صدر میں رشوت کا بازار گرم کر رکھا تھا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں کرتا تھا محکمہ انٹی کرپشن سرگودہ نے حکومت پنجاب کے زیرو ٹولرنس پالیسی کے تحت اپنی کاروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی یوسف کو گرفتار کر لیا موسیقی